بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد حیدر کی طرف سے سلام خلوص آج میں آپ کی خدمت میں ملٹری کالیج مری میں ایٹ کلاس کے ایڈمیشن کی ڈیٹیلز کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور یہ ایٹ کلاس کا ایڈمیشن جو ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے لیے ہے انہیں دو سار بائیس کے سال کے لیے اگلے سال کے لیے اب اس میں جو الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یکم اپریل دو ہزار بائیس تاکہ ہم نے سیونت کلاس کا ایکزیم پاس کر لیا کسی بھی سکوٹس آپ کی ایج کامیس کام بارہ سال ہو اور زیادہ سے زیادہ چودہ سال ہو لیکن ایج کی جو نچلی حد ہے اور بالائی حد ہے اس میں نائنٹی ڈیز مینس تھری منس کی آپ کو رائت مل سکتی ہے قوانین کی مطابق اب جو سیلیکشن کا طریقہ کار ہوگا اس میں آپ کا ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا انٹریو ہوگا اور میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ پشاور میں ایپٹ آباد میں راولپنڈی میں جہلم میں لاہور میں سیالکوٹ میں ملتان میں حیدر آباد میں کراچی میں کوئٹہ میں پنواکل میں سرگودہ میں مظفر آباد میں گلگت اور مری میں یہ مرکت کیا جائے گا تو یہ سارے سینٹرز ہیں جو سا سینٹر آپ چاہیں سیلیکٹ کر سکتے تو اپلائی کرنے کے لیے جو آرمی افیسس ہیں وہ حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ ہوں پھر جیسیو ہیں جونئر کمیشن افیسس یا سولجرز ہیں وہ بھی حاضر سروس ریٹائرڈ ان کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں پھر سیول آرم فورسز یعنی پنجاب رینجرز اور ایف سی خیبر پختون کا تو یہاں سے صرف جو حاضر سروس جیسیو ہیں یا سولجرز ہیں ان کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں اور سویلین جو چیلڈرن ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو سپیشل کوٹہ مقرر کیا گیا بلوچستان کے بچوں کے لیے گلگر بلوچستان کے بچوں کے لیے ازاد جمہ کشمیر کے لیے اور خیبر پختون خواہ کے بورڈ سٹیکس جو کہ صاحب کا فارٹہ کہلاتے تھے افغانستان سے جو ملحق ازلا ہے صاحب کا فارٹہ کہلاتے تھے تو وہاں کا ڈومی سائر رکھنے والے بچے بھی ان کے لیے سپیشل کوٹہ ہے اب یہی جو فارٹہ کے کینڈیٹس ہوں گے وہ جب اپلائی کریں گے تو ہیڈ کوائٹر الیون کور فارٹہ برانچ کے ذریعے اور ایف سی کے جو کینڈیٹس ہیں وہ ہیڈ کوائٹر ایف سی ایڈوکیشن برانچ کے ذریعے اپنے فارم بیچیں اپورٹن ڈیٹس وہ نوٹ فرمالے کہ جو اپلیکیشن فارم ہے وہ سمیٹ کروانے کی لاسٹ ایٹ تیس سمبر ہے تیس سمبر دوزار اکیس اگر لیڈ فیس کے ساتھ آپ داخلہ فارم جمع کروانے جا رہے ہیں کروا سکتے ہیں دوزار اکیس تک اور آپ کا جو ریٹن ڈیس ہوگا وہ سات نمبر کو لیا جائے گا سینٹر سارے پہلے آر ریڈی میں نے آپ کو بتا دیا جو آپ سیلیکٹ کریں گے کوئی ایک سینٹر اور آپ کا انٹریو جو ہے جو کوالیفائیڈ کر جائیں گے بچے تو ان کا انٹریو جنوری دوہزار بائیس میں ہوگا اور جو کلاسز کا آغاز ہے انشاءاللہ کمنسمنٹ کلاسز وہ اپریل ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں اپریل دوہزار بائیس میں کلاسز سٹارٹ ہو جائے گی اب اس کے لئے جو پرسپیکٹس ہے وہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں یہ ڈیریکٹر ملٹی کالیج مری سے لے سکتے ہیں تین سو روپے ادا کر کے یا پھر آپ ڈاکی ذریعے مگوا سکتے ہیں آپ بینک ڈرافٹ بھیج دیں کمانڈ ایٹ ملٹی کالیج مری کے نام ساڑھے تین سو کا اور پھر آپ ویب سائٹ جو ہے ایم سی ایم کی ملٹی کالیج مری کی ویب سائٹ اس سے بھی ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو ریکروٹمنٹ سیلیکشن سینٹر آرمی کے پنڈی میں کراچی میں ملتان لاہور جیرم پشاور سرگودہ سیالکوٹ اور کوئٹہ میں تو وہاں سے بھی آپ یہ 300 میں لے سکتے ہیں اور آپ نے جو فارم ہے مکمل پور کر کے اور ساتھ جتنی بھی ایسل کافی لگا کے تو آپ نے وہ بھیجنی ہے انچارچ ایڈمیشان برانچ ملٹری کالیج مری اپورٹ اوپا مری ہلز کے اڈریس تو کینٹلی لاس ریڈ جو ہے اپلیکشن فارم سمیٹ کرنے کی وہ دوبارہ سے نوٹ فرمالے ہوئے تیس سمبر دوزار اکیس اور جو آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا وہ ہوگا ساتھ و نمبر دوزار اکیس اور آپ کا ایجنٹری ہوگا وہ جنوری دوزار بائیس میں اور آپ کی جو کلاسیس کا آگاز ہوگا وہ اپریل دوزار بائیس میں ہوگا اللہ تعالی آپ سب کو کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں سجاد حیدر کو نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حنی کے بان موسیقی